کل بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے یعنی کہ میچ ہونے والے ہیں بہت بڑے میچز ہیں بہت امیزنگ ٹیمز ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ سیمی فائنلز میں کالیفائی کیا اگر ہم بات کریں انڈیا کی دوسری جانب ہم بات کریں انگلینڈ کی دونوں بہترین ٹیمز ہیں بہت ہی زبردست میچ ان کے درمیان کل دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں جو کہ پہلا میچ ہوگا وہ افغانستان اور ساؤت ایفریکہ کے درمیان ہوگا ساؤت ایفریکہ کسی بھی لحاظ سے ہمیں ویک نظر تو نہیں آرہا اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ٹھیک ہے ساؤت ایفریکہ سے ہمیں فائنلز میں کئی نہ کئی پیچھے رہ جاتا ہے لیکن اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان ایک چیز میں کئی نہ کئی کمی کا شکار ہے اور وہ ہے ان کا میڈل آرڈر دوسری بات یہ کہ گرباز کیا پلینگ 11 کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ وہ مکمل فٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک ایپورٹنٹ سوال ہے اگر گرباز ٹھیک ہوتے ہیں اور پلینگ 11 میں شامل ہوتے ہیں تو پھر تو یقینی طور پر میچ افغانستان کے حق میں جانے والا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو ساؤت ایفریکہ دیر نہیں کرے گا اور میچ لے جائے گا تو اس حوالے سے باتچیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں ٹورنمنٹ جاری ہے اور ٹورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم فارمر کرکٹرز کی بات کریں ایکس کوچز کی بات کریں یا جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں شاہیینے کرکٹ ہیں یا نہیں ہیں تمام لوگ کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں اپنے فیصلے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو عمر میرے ساتھ موجود ہیں عمر سے سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی میں جو صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ خبروں کے اندر گردش کر رہی ہے یہ گفتگو اگر ہم بات کریں عمر کے میچز آئی سی سی کے اندر پاکستان انڈیا کو ایک گروپ میں شامل کیا جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر پوائنٹ ریس کیا بہت خ جی اصل میں جو پوائنٹ جس نے ریس کیا ہے وہ ریناوڈ کومیٹیٹر ہے ڈیوڈ لیلوائٹ کافی ان کی کومیٹری بڑی زبردست ہوتی ہے جب آپ انگلینڈ کا سیریس دیکھتے ہو سیریس تو اس میں اکثر وہ کومیٹری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا لیول ہی الگ ہے اس چیز میں لیکن جو ان کا کومیٹ ہے لیکن یہ انہوں نے اچھا ایک یونیک پوائنٹ ریس کیا ہے لوگ جو ہے زیادہ یہی دزار ہوتا ہے انڈیا پاکستان میچ کا ہوگا اور وہ ہمیں انفورچنیٹلی میگا ایونٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے ایشیہ کب میں یا پھر آئیسیسی ایونٹس میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہی جو ایک گروپ میں دونوں ٹیمیں ہو اور بھی اگر یہ کھیلے تو آگے جا کے ان کا کلیش ہو سکتا ہے سوپر ایٹ بغیرہ میں نوکاوٹ سٹیج میں تو اپنے اتبار سے انہوں نے اچھی پوائنٹ اچھا بیلیٹ پوائنٹ ریس کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے دراصل کہ کچھ لوگ کا انٹ دیا جاتا ہے تو اویسلی وہ شاید اس پرسپیکٹیو سے کہنا چاہ رہے دونوں اگر ہیوی ویٹس گھٹے ہو گئے تو ایک لیوریج بھی میرے ساپ سے نہیں ملتا آپ دیئے دیکھیں باقی ٹیموں میں آپ دیکھیں ہلکی تھی جیسے آپ یوگینڈا کو دیکھ لے پینجی اکٹھے تھے تو یہ فیکٹر شاید وہ اس پرسپیکٹیو سے کہنا چاہ رہے اب ان کی بات میں کلیریٹی سے نہیں سمجھا لیکن بھی بات ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان باہر ہو گیا یہ اگر پاکستان ہوتا تو سپر ایٹ میں اگر کلیش ہوتا تو اور بھی چار چاند لگتے تو یہ پرسپیکٹیو ہے آپ یقینا میرا خیال ہے اس کے گیس جائے گی میں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ دیکھیں میری بات ہونے آپ نے اگر کرکٹ کو اگر آپ نے کرکٹ کو بلکل ہی شائکی نے کرکٹ سے دور کر دینا ہے اور آپ نے اس بنا پر فیصلے کرنے ہیں کہ آپ آگے دیکھ لیں گے یا بعد میں دیکھ لیں گے دیکھیں پاکستان ایک تو بہت تیم ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ میچ ہو تو پاکستان ہارے پاکستان یو ایسے سے بھی مچ ہارا پاکستان کینیڈا سے بھی مشکل مچ جیتا پاکستان آرلنڈ سے بھی مشکل مچ جیتا کوئی بھی ٹیم اگر آگے سٹرانگ ہوتی تو پاکستان میچ ہارتا تو انڈیا پاکستان ایک کرکٹ کا حسن ہے اس مچ کو پوری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں تو اگر ائی سی سی انڈیا پاکستان کو الگ الگ گروپ میں کر دیتا ہے تو کون جانے کہ وہ آگے سپریٹ میں کالیفہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آئی سی کو تب ہی خیال آ گروپنگ پاکستان اور انڈیا کی جو ہے ایسیا گب میں کر رہی ہے یعنی ویسے ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ بائی لیٹرل سیریس کرا لے دو ہزار گورمنٹ کا ایشو ہے دو ہزار بارہ تیرہ سے لاسٹ ہوئی ہے اس کے بعد نہیں ہوئی نہیں رول تو پلے کر سکتا ہے نا ایک بڑی بوڈی ہے گلوبل بوڈی ہے کوئی اگر اتنا کر رہی ہے جب ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہے جب میگا ایونٹ ہو رہا ہے اور ویسے بھی بائی لیٹرل سیریس کی جہاں تک بات آیا ہم فرنچائز کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ گورنمنٹ کے ایشو ہیں فرنچائز کرکٹ کان سے آگی بھی رہا ہے اگر ہم کہیں کہ انڈیا پاکستان آئی پیل میں بھی ہونا چاہیے پی ایس ایم میں بھی انڈیا کے پیئرز ہونے چاہیے وہ گورنمنٹ کا ایشو ہے انہوں نے اچھا بھیان دیا ہے کافی دیر سے وہ ویسے بھی لم لائٹ سے دور تھے چلو فائنلی ان کا نام سنے مجھے پرسلی اچھا لگ ہے ڈیوڈلویڈ کے بارے میں کوئی خبار رہی ہے چلے that's good but i think کہ آپ کو شاکین ہے کرکٹ کی پسند نا پسند کو مدد نظر رکھنا پڑتا ہے مور جو فیرز ہے نا وہ شاید یہ ڈسلاک کرے گا ان کا ایک کمیٹ کیونکہ اور فیرز فروم بہت دی کانٹریز اگر ہم فوٹبال کی بات کریں آپ دیکھیں فوٹبال یا باسکٹبال کے اندر بھی ایک رائیولری دیکھی جاتی ہے پسند کیا جاتا ہے لیکن کیوں کمپیٹیشنز کروائے جاتے ہیں کہ دو مختلف ٹیمز دو ایسی ٹیمز جو آپس میں ایک رائیولری رکھتی ہیں پلینگ کے اعتبار سے کھیلنے کے اعتبار سے وہ آمنے سامنے ہوں گی تو میچ میں ایک سنسنی سامنے آئے گی ایک سنسنی خیزی ہوگی جس کی ویرے ایسے ایک انٹرس ڈیویلویڈ ہوگی ایک اگر آپ ریسلنگ کی بات کرتے ہیں بڑی جو ہے نا ہشہ آ رہا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ یہی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں میرے کیش ان کرانے کے لیے اور منی جنریٹ کرنے کے لیے دیفنیٹلی اس لیے وہ بڑے سمارٹ کوکیز ہے اور اور فور شور دیکھیں انڈیا پاکستان یا افغانستان کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ میچ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ میچ یہ بھی اتنی ہی توجہ رکھتا ہے جتنی پاکستان یا انڈیا کے میچ میں ہوتی ہے میرے خیال میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ تھا وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا جتنی اہمیت جو ہے وہ پاکستان یا انڈیا کے میچ کو حاصل ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو شاکین کرکٹ کی پسند نا پسند کو اگر آپ ایک طرف کر دیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے سٹیڈیم میں کرکٹ کروانے کے پھر آپ اپنی کسی جگہ پر کروا لیں آپ کسی کو وہاں پر بلائیں اینا ٹیکٹس بھی نا آپ اس کے لیے الاو کریں بس ٹھیک آپ اپنے لئے کرکٹ کروا دے جسے دیکھنی ہے وہ سوشل میڈیا یا ٹیلیویزن پر اس کو دیکھ لیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے مطلب آپ کو لوگوں کی پسند نا پسند کو بھی مدد نظر رکھنا پڑتا ہے سیکنڈی اگر بات کی جائے نا صرف کرکٹ یا کوئی اور خیر ایون ویسلنگ کی اگر آپ بات کریں آپ دیکھیں اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے ایک اس میں مقابلہ نظر آتا ہے تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے جن کو وہ پسند کرتے ہوتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فرق فیل ہوتا ہے اور آئی تینک کہ سو ٹرو کہ آپ کو لوگوں کی پسند نا پسند کو بھی مدد نظر رکھنا پڑتا ہے اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص گیسٹ موجود ہیں یقیناً آپ نے انہیں بہت بار سنا ہوگا دیکھا ہوگا ابھی ان کے ساتھ آپ کو ہم انٹرڈیوز کرواتے ہیں ان کی گفتگو جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے ہر جگہ پر ہم بہت بار انہیں دیکھتے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ٹیسٹ سیریز کی تو ایک طرف جہاں پر یہ ٹورنمنٹ جاری ہے وہاں پر بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کی بھی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کے اندر کیا ہمارے ٹاپلرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ٹیسٹ ٹرکٹ میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو ہم کیا ایک بلکل نئی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں ہم وہاں پر اپنے کس پلئر کو موقع دیتے ہیں جو ابھی دیسنٹی ٹورنمنٹ کا حصہ بھی رہا پھر اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور بات کرتے ہیں تو ان کا ٹریننگ سیشن بھی جاری ہے یعنی کہ اتنی شدید گرمی میں بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں پریکٹس کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے جو میں اپنے ویوئر سے چاہوں گی کہ آپ لوگ کومنٹس کے اندر بتائیں کہ ہم صوبہ سے پریڈکشنز جاری کر رہے ہیں ابھی کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد افغانستان اور ساؤت ایفریکہ آمنے سامنے ہوں گے اگر ہم بات کریں سٹیڈیم کی تو آپ دیکھیں کہ سٹیڈیم کے اندر جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ایوریج سکور کتنا ہے بہت زیادہ نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے تو اگر تو ہم بات کریں کہ افغانستان کو وہاں پر ایج حاصل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا تو لیٹ می ٹیلیو کہ سٹیڈیم کے اعتبار سے افغانستان کو ایج حاصل ہو سکتا ہے بکہ سکور بہت زیادہ وہاں پر بنتا نہیں ہے اور کئی نہ کئی افغانستان کے پاس سپن بھی اچھی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ساؤت ایفریکہ کی تو ساؤت ایفریکہ ہر لحاظ سے اس وقت ایک مضبوط ٹیم ہے بکہ اگر ان کی پلینگ 11 کی طرف آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس سپن کی بات کر لیں آپ ان کے بیٹنگ کی بات کر لیں ہر لحاظ سے وہ ایک دوسرے کو بیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مشکل ٹارگٹ ہو سکتا ہے افغانستان کے لیے بہت سارے لوگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں نے دیکھا میں نے آج بہت سارے لوگوں سے بات کی کہ آپ کی پریڈکشنز کس طرف ہیں کیا افغانستان کی طرف ہے یا ساؤت ایفریکہ کی طرف سے مجھے سکسٹی فورٹی کی ایک جو پریڈکشن ہے وہ میرے سامنے آئی ہے یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان لیکن زیادہ تر لوگوں کی جو ہوپ ہے وہ ساؤت ایفریکہ کے ساتھ ہے پھر میں نے سوال کیا کہ انگلینڈ اور انڈیا کے اندر زیادہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہاں پر ہیں وہاں پر لوگوں نے بتایا ہے کہ زیادہ پریڈکشنز ہماری ڈیفینیٹلی انڈیا کی طرف ہے لیکن انگلینڈ کی طرف بھی بہت سارے لوگوں کی پریڈکشنز ہے کہ انگلینڈ بھی بازی لے کر جا سکتا ہے لیکن انڈیا کی اس وقت زیادہ سپورٹ نظر آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل اس کے بعد کون جیتا تو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کے ذہن میں آ رہا ہے میں نے بھی سوال ڈراب کیا کہ فائنل میں پھر کون سی یہ ہی آ رہا ہے جتنے بھی شائکینے کرکے جو فائنز ہیں ان کی جانب سے یہی جواب آ رہا ہے کہ جناب ساؤت ایفریکا اس سے بار لگ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ ایج ہے کہ وہ ون کر سکتے ہیں اپنی سیریز سو دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں کیا تبدیلی آتی ہے کیا کوئی بڑا ہمیں سپرائز دیکھنے کو ملتا ہے کوئی انیکسپیکٹڈ ون ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسے افغانستان کی ایک انیکسپیکٹڈ شمولیت ٹاپ فور میں ہوئی اگر ہم بات کریں برائن لارا انہوں نے تو پریڈکٹ کیا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو امید نہیں تھی کہ افغانستان اس طریقے سے کولیفائی کرتا ہوا سمی فائنلز کی طرف بڑھے گا